اور یہ ہے کہ کیا یہ دن جس کی یاد میں مناتے ہو کیا اس کی زندگی میں بھی کبھی یہ دن آیا ہے کہ نہیں آیا ہے صرف اتنے سے خوال کا جواب دیتا ہے کبھی اس کی زندگی میں بھی یہ دن آیا ہے کہ نہیں آیا چاریس سال پہلے کی بات چھوڑ دو اور تریس سال بعد کی بات کرو جو نبوت کا زمانہ ہے کیا تیرہ سال مکہ میں دس سال مدینے میں میرے آقا نے کبھی یہ دن منعایا ہے کہ نہیں منعا کہتے ہیں تم جس طاق ہو سوال کیوں کوش سے ہو ہم نے کہا مات بھی بان لیتے ہیں لیکن اتنی بات تو بتلا دو کہ نبی کے بات اس کائلات کے اندر کوئی نبی کا دوست بھی حکمران رہا ہے کہ نہیں رہا ہے کبھی نبی کے یاروں کی بھی حکومت آئی ہے کہ نہیں آئی ہے کبھی نبی کے دوستوں کا بھی اختیار ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے اگر تمہارا عزیزہ یہ ہے کہ صدیق نبی کا کچھ لگتا تھا اور وہ گیارہ ہجری کو حکمران ہوا گیارہ ہجری کو ان کی بطا پھئی تو اتنا تو بتلا دو دو برس یہ دن ان کی زندگی میں آیا ہے کہ نہیں آیا ہے اور پھر بتلا دو کہ فاروق کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ سن تیرہ سے لے کر سئیس تک چوبیس تک وہ بھی حکمران رہا ہے گیارہ برس کیا اس کی زندگی میں بھی یہ دن کبھی آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ پھر بارہ برس اس کے بعد نبی کا اپنا دانا دو بیجیوں کا شور عثمان حکمران رہا ہے کیا اس کے دور اختیار میں بھی کبھی یہ دن آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ پھر اس کے بعد ان کی چھوٹی بیٹی کا شوہر اور ان کے بیٹوں کا باپ حسنین کا باپ علیہ سرسدہ تینتیس ہجری سے لے کر چاریس ہجری تک حکمران رہا ہے پانچ سال اس کے زمانے میں بھی یہ دن آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ ان کے باپ خود ان کا اپنا لخت جگہ اپنا نباسا حسن آبابرہ سکبران رہا ان کے دور میں بھی ربی علیہ والگزرہ کیا انہوں نے بھی یہ دن منایا ہے کہ نہیں منایا؟ یارو ہم اپنے لیے تو نہیں لگتے ہم کو مجرم کہہ دو تو کوئی بات نہیں لیکن دیکھو تو صحیح کہ تمہاری صدم کری ان کی لوگوں پر اثر انداز ہو رہی ہے؟ اگر یہ دن نمنا ناجرم ہے تو بدلاؤ قیامت کے دن صدیق کو کیا کہو گے؟ بارو کو کیا کہو گے؟ عثمان کو کیا کہو گے؟ حیدر کرنار کو کیا کہو گے؟ نبی کا بیٹے حسن کو کیا کہو گے؟ ان پر کونسی پردے جرم دکھاؤ گے؟ جو اگر تم یہ کہو کہ ہم بھی اسی جرم کے مرتقب جس کے یہ مرتقب تھے تو ہمارے نصیبے کا کیا کہنا کہ ہم بھی اسی صحب میں کھڑے ہو جس صحب میں صدیق و فاروق کھڑا ہو؟ پھر اس سے بڑی ہمارے نصیبے کی بات ہے لوگو آؤ انصاف کی بات کرو آج تمہارا ملک اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ معمولی باتوں کو ان باتوں کو جن کو تم نے خود تراشا ہے نہ قرآن میں جن کا ذکر نہ محمد کے فرمان میں جن کا تذکراؤ ان باتوں پہ لڑکے امت کو بھانت رہے امت میں تبرکہ پیدا کر رہے امت میں خلقشار پیدا کر رہے امت میں انتشار پیدا آج امت کو اتحاد کی ضرورت ہے آج امت کو اتفاق کی ضرورت ہے